Hello guys, welcome back to the channel آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے گوگل کی کچھ ایسے سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں جو کہ recently گوگل کے ایک ایونٹ کی اوپر لاؤنچ ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا مبائل چوری کرتا ہے یا اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے یا اگر آپ کے مبائل کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سو بار سوچے گا دوستو انڈرویڈ کے اندر جیسے ہی سیکیورٹی فیچرز یہ ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی بھی آپ کی پرمیشن کے بینہ آپ کے مبائل کو ریسیٹ بھی نہیں کر سکتا اور آپ کی جو لاؤگ ان آئیڈیز ہیں ان کو لاؤگ آٹ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی لوکیشن کو آف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فائنڈ مائی ڈیوائس کو آف کیا جا سکتا ہے اور دوستو ان اے اے فیچرز اے سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کا مبائل ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیفرنٹ سیچویشنز میں آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرے گا اور دوستو یہ جو اے اے کی سیکیورٹی ہے نہ کہ آپ کی مبائل کو پروٹیکٹ کرے گا بلکہ آپ کی مبائل کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو بھی سیو رکھے گا اور پرچوری ہونے سے بچائے گا لوگائز محبت نان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو آئیں جانے کی کوشش کرتے ہیں اے اے سیکیورٹی فیچرز انڈرویڈ فونز میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دوائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو ان اے 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 فیچرز کی بہترین جو ٹیکنیک ہے ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے مبائل میں یہ اپلیکیشن سٹالز ہوں گی اس کے بعد کوئی بھی اگر آپ کا جھٹکے سے مبائل جو ہے وہ آپ سے چھینتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے اور آپ کو پتا نہیں چلتا تو اس سیچویشن میں اے اپلیکیشنز جو ہیں آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائیں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا مبائل جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے اور اب ہم نے جو سیکیورٹی ہے لوکیشنز ہے اس کی اوپر گریپ رکھنی ہے دوستو اس کے بعد جو انڈرویڈ موبائل میں بہترین فیچر ایڈ کیا جا رہا ہے وہ ہے پرائیوٹ سپیس دوستو بہت سارے ایسی یوزرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ایپلیکیشنز کو یوز کرتے تھے سٹوریج اوپشن کو پڑھانے کے لئے بٹ آج کے بعد انڈرویڈ میں ایک ایکسٹرا سپیس جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کے جائے گی اور اگر کسی ایپلیکیشن کو ہم یوز کرتے تھے پرائیوٹ سپیس کے لیٹر تو کچھ اس کے فیچرز جو تھے وہ فری ہوتے تھے اور کچھ لوگ پیسے مانگتے تھے کچھ کے اوپر ایڈز چلتی تھی اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے گوگل نے اس فیچر کو انڈرویڈ میں یوز کرنے کی صلاحیت دی ہے اور اس کی اپڈیشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں گوگل کی اس اوپشن پرائیوٹ سپیس میں آپ اپنی فائلز ڈاکومنٹس ویڈیوز آڈیوز نوٹس اور کچھ بھی آپ اس میں جو بھی آپ ڈیٹا رکھیں گے اپلیکیشنز رکھیں گے وہ باقی لوگوں کی نظر سے دور رہے گا اور آپ کو ایک پرائیوٹ سپیس کا اوپشن ملے گا اس کے اندر آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کی موبائل لوگ سے ڈیفرنٹ لوگ ہوگا لیٹس پوز اگر کوئی پرسن آپ کو موبائل پکڑ لیتا ہے دوست یا کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کے ڈیٹے کو ٹریک کرنا چاہتا ہے اس صورت میں اس کو ڈیٹا یا کوئی بھی ایسا فولڈر پرائیوٹ سپیس کا وہ نہیں ملے گا کیونکہ خاص کورڈ لگانے کے بعد ہی اس فولڈر کو پرائیوٹ سپیس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو انڈرویڈ میں فیچر ایڈ ہونے والا ہے وہ ہے آف لائن ڈیوائز لک یہ تب کام کرے گا جب آپ کا موبائل کافی ٹائم سے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا یا پھر آپ کے فون کی اوپر بار بار کسی اور آئی ڈی سے لوگن کرنے کی کوشش کی جاری ہوگی اور خدا نہ خاص تھا اگر آپ کا موبائل پہلے چھنا جا چکا ہے تو ریموٹ لوگ کے ذریعے آپ اپنے موبائل کو لوگ کر سکتے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی اور موبائل سے بھی آپ اپنے موبائل کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا اپنے پاسفورڈ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے دوستو گوگل کچھ ایسے ٹولز بھی تیار کر رہا ہے جو کہ چور کو چوری کرنے سے بھی روکیں گے یہاں پہ دوستو اگر ہم بات کریں کہ اگر چور نے چوری کر لیا آپ کا موبائل اس کو ریسیٹ کر دیا ہے ریسیٹ ہونے کے بعد گوگل کے کچھ ایسے ٹولز ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ گوگل آپ کے اکاؤنٹ آئی ڈی مانگے گا جو کہ پہلے سے آلرہی ریسیٹ کرنے سے پہلے آپ کے موبائل میں لاؤگن تھی اگر تو وہ نہیں ہوتا تو آپ کا موبائل جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کی لوکیشنز اس کی فائنڈ مائی ڈوائس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی سو فرنڈ سیمپلی زیاد کہ اگر چور چوری بھی کر لیتا ہے تو آپ کے موبائل کی اولڈ آئی ڈیز جو ہیں وہ آپ کا موبائل مانگے گا اور جب یہ نہیں لگے گی تو آپ کا موبائل جو ہے وہ چل ہی نہیں پائے گا جس کی وجہ سے چور اس کو مارکٹ میں سیل بھی نہیں کر پائے گا دوستو فائنڈ مائی ڈوائس میں بھی بہت ساری چینجنگ کی جا رہی ہیں بڑ جو میجر چینجنگ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی فائنڈ مائی ڈوائس اون ہے اور چور چوری کرنے کے بعد اس کو آف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کی بائیومیٹرک مانگی جائے گی آپ کی پرمیشن مانگی جائے گی یعنی آپ کا پاسفورد، لاغن، آئی ڈیز وغیرہ اس کے علاوہ چور جو ہیں وہ فائنڈ مائی ڈوائس کو آف کر ہی نہیں سکتا دوستو اس کے بعد ایک اور اپشنز جو ہیں ایک اور فیچر جو ہیں وہ ایڈ کیا جا رہے ہیں انہینس اوٹھرٹکیشن اس فیچر کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی کو کسی اور کنٹری میں لاغن کیا جائے یا کسی اور سٹی میں لاغن کیا جائے اور مارکٹ میں سیل کرنا ناممکن ہوگا دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک ریکمینڈیشن دینا چاہتا ہوں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں جو پرائیوٹ سپیس اوپشن ہے اور فیکٹری ری سیٹ اوپشن ہے وہ جسٹ آپ کو انڈرویڈ ورڈن فیفٹی میں ملے گا باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ٹین یا اس سے کم میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو اس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی اس ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازم بھی بتائیے گا اس چینل کی اوپڑنے ہو تو چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل ایکن کو پیس کرنا مت بولیے گا کیونکہ جب بھی میں آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تو گسی ونوٹکیشن سب سے پہلے پہنچیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ووٹس ایپ فیس بک فرینڈ کے ساتھ تاکہ وہ بھی ان فیچر سے ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے